ایک بات بولیو ہم ارے بہت دیو کی گوزہ ہوسنن کرنے تو بستیم دشتکیاں گاہ چھوکی اسی طرح اسی طرح اگر آنا دیکھیں میری تقریبی ہاتھ مت اٹھائی تقریب سمجھ میں ہے تو گول اٹھا کے بیٹھ کے سننے والی ماں بانے بہو بیٹھیاں پردہ نشی خواتین اسلام اٹھک بیٹھک کرنے والے نوجوان کوریجریہ میں کھڑے پہلوان اسلام علیکم ورحمد اللہ برکاتہ جس کے آگے جو کرسی کھالی ہے جس کے آگے جو کرسی کھالی ہے اس کو بھر دیجی بڑی ہاں رہے کہہ اتنے لاتھی رنڈہ کروہیے اپنے بھر دیجیے اپنے سے آجائیے پھسلا پنلا کے کہتے ہیں بھئی ہم لوگ بمبے گجرات کے مولانا نہیں ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ جھر گھنڈہ کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں ماشا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معصابرین امنتو باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله نبی الامین المتین المکین المبین المعین الكریم ونحنو علی شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم سب مل کر نبی اور آلے نبی کی بارگاہ میں دور شریف کا توفہ پشک کرے پڑے اللہ مسلی عالی سیدنا وشفیانا وحبیبنا ومولینا محمد بارک سلیم سلیو علی سلاطا وسلام علیک یا رسول اللہ جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین اور جو جوان بیٹے کی مئیت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین کیونکہ قتل حسین اسلام مرگ یزید ہے سمجھیں نہیں قتل حسین اسلام مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ہم لوگ حسین مسلمان ہیں پکا ہیں کی نہیں ہاں ہم لوگ باننے کے لئے گھر سے پنجی کتنی لگاتے ہیں پانچ چھے کو بانس چھے سات کو جھنڈا تین کو فٹل ڈھو لے کو مرگ ڈم 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 حسین نہیں بن گئے پاپار میں پٹی ہاتھ میں پٹی گھل مڑی مڑی دیوان ہے حسین بولنا قبول فرمائے میں جا رہا ہوں کہ کربلا کے مطابق آپ نے بہت کچھ سن لیا سید صاحب سے سنے کی ناتو منقبض سے سنے میں بھی چاہتا کچھ باتوں کربلا کے حوالے سے بتا دوں آخر میرے امام سیزید نے ہاتھ کیوں مانگا تھا ہاتھ میں کیا رکھا تھا اسی بے تقریر ہو جائے ایک مرتب پورا شاہر مقرر کا الگ الگ بجا ہوتا ہے اچھا 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 ہم لوگ جنرلیٹر لے کیا آیا مقرر جنرلیٹر شہر مائن سامین مشین بوترو سک چمہ لے لو جل 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 گزرات سے شہر آتا پورا خندان گوتیا بھائیات کے ساتھ آتا ساٹھ اگر لیتا لوگ دے بھی دیتے اپنے امام کی تنخوا پڑھانے کے باری آئی تو امام کو بڑھا دیتا تنخوا نہیں بولاتا ایک ایک رات میں ایک ایک جلسوں میں پانچ لاکھ خرچہ کر دے گا اے امام کے روم میں اگر ایک پولنگ خراب ہے تو اس پر دھیان نہیں دیتا ہے جلسہ بھی کیجئے مسجد بچائیے محرم کو بھی بچائیے اور امام بھی بچائیے لوگ دھول تماشا دیجے کے ساتھ محرم اگر دھول بجانے میں سوا ملتا تو بھارت میں سب سے زیادہ دھول بجانے والے مسلمان کی جماعت میں سب سے زیادہ علماء کی جماعت ہوتا اگر دھول بجانے میں سوا ملتا محرم میں تو ہم لوگ بہت زیادہ بجاتے ہیں آپ لوگ زمین میں رکھ کے بجاتے ہیں ہم لوگ گردن میں لٹکا کے بجاتے آپ لوگ مولانا ہیں طاقت زیادہ ہے جب ہم جنازہ پڑھا سکتے ہیں نماز پڑھا سکتے ہیں فاتحہ کر سکتے ہیں ملاد پڑھ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے کہ ہم لوگ ڈھول نہیں بجا سکتے آج کل نوجوان لڑکہ محرم کو عیاش عدہ بنا دیا دیجئے کے ساتھ جا رہا ہے کیا پیغام کربلا یہی تھا آپ نے دستان کربلا سیجی صاحب سے کچھ پیغام کربلا سن نہیں میرے امام مدینہ چھوڑتے گئے سبر کرتے گئے دس سال بیمار بیٹی کو مدینہ میں چھوڑ کے مکہ چلا جانا وہ بھی چار بجے بھور بھور یہ امتحان سے کم ہے سبر سے کم ہے اپنے محلے سے گریڑی گئی گئی گا ایک بچی بیمار چھوڑ کر شام تک لوٹ جائی گا وہاں جا رہے پتانی لوٹ نہیں پائیں گے یہ امتحان ہے میرے امام سیجی یزیدیوں کر لے حسین باتوں کو مان لے حسین میرے امام نے کہا ہم نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے کہا یزید شرابی ہے کیا کہا یزید شرابی ہے یزید ایار ہے مکار ہے دھوکے باز ہے گدار ہے تاریخ نماز ہے ہم ان کو نہیں مانیں گے کہا حسین اگر تو ہاتھ نہیں ہاتھ ہنو محمد کو دینا ہوگا میرے امام فرماتے سب کچھ لے لو ہاتھ نہیں دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے یا امام آپ نے ایسا کیوں کہا اے امام آپ ہاتھ دے دیتے تو بیٹا بچ جاتا آپ ہاتھ دے دیتے تو بھانجا بچ جاتا آپ ہاتھ دے دیتے تو بھتیجا بچ جاتا ہاتھ دے دیتے تو خندان بچ جاتے یا امام آپ نے ایک ہاتھ نہ دیکھے دونوں بٹا دے دیا ایک ہاتھ نہ دیکھے دونوں اباس کے بازو دے دی ایک ہاتھ نہ دیکھے دونوں بھانجا دے دیا یا امام آپ نے ایسا کیوں کہا میرے امام فرماتے ہیں یزید شرابی تھا اس لیے میں نے کربلا کے میدان میں یزید کو سپورٹ نہیں کیا اگر یزید کا سپورٹ کرتا تو قیامت تک نانا کی عمدی بھٹک جاتے ہیں اس لیے میرے امام نے کربلا کے میدان میں دسویں محرم کو جمعہ کے دن میں ایک سٹھ عجری میں چھپن سال پانچ مہینہ چار دن کی عمر میں میرے امام نے یہ اعلان فرما دیا قیامت تک جو شرابی ہوگا وہ کبھی حسین ہی نہیں ہوگا ہوگا وہ شرابی آج اگر اس محفیر میں بیٹھنے والا یا مسلمان میں کوئی شرابی ہوگا سمجھو ہم قیامت تک ہم اسے نہیں نہیں ہو سکتے یہ میں نہیں میرے امام بولتا ہے آج لوگ شرابی پیتا ہے محرم میں نہیں دیکھتے ناچ گانا ڈانس کرولا دور ہے جانا جرور ہے اتنا پی لیا ہے کہ گوہال گھر میں گھس گیا سجتا نہیں کرولا کیا کپار میں پڑتی ہاں پڑتی ہر پہ شراب کر کے پانی تک نہیں لیا بلیہ حسین ہم نے پانی یہاں رہے بٹھا بلیہ حسین محرم شریف کو ہجک کر لیا ہے کیٹنیپ کر لیا ہے مولانا چھین لیا امام سے چھین لیا حاجی صاحب سے چھین لیا نمازی صاحب سے چھین لیا یہ محرم کو جو ہن ہے دس دن کو ہجک کر لیا ہے یتال مطال پی انکر جتنا بے نمازی ایک دن اس کو پکڑ لیا ہے محرم ڈھول کے ساتھ ڈی جی ساتھ ناج کے ساتھ گانا ساتھ اور پھر کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں مسلمانوں جو حسینی ہوگا وہ کبھی ناج نہیں سکتا ہے حسینی جو ہوگا وہ نمازی ہوگا حسینی جو ہوگا وہ شرابی نہیں ہو سکتا ہے میرے امام میدان کربلا میں یہ فیصلہ کیا جوان بیٹا علی اکبر دس دن ہی محرم کو جس دن ہم لوگ میلام جا کے بھونتے ہیں اس دن اپنے بیٹے کو کربلا کا دلحہ بنایا کہ بیٹا گھوڑے پیچڑ تلوار لے اماما باندی دلحہ بنا کے گھوڑے پیچڑھائے آگے پڑھائے کہ چل بیٹا میدان کربلا میں آگے پڑھ اپنے بیٹے کو دلحہ بنا کے کربلا کا میدان میں اتارا آج ہم ہم حسینی مسلمان ہیں ہم بھی اپنے بیٹے کو دلحہ بناتے ہیں میرے امام فرماتے بیٹا کربلا کا دلحہ بن آگے پڑھ نانا کے دین بچا شریعت بچا قرآن بچا ایمان بچا سجدہ بچا دین کا گرتا ہوا جھنڈا بچا آج میرا بیٹا دلحہ بنتا ہے سسرال جاتا ہے ہیرو انڈا لاتا ہے پولنگ لے کے آتا ہے گودری لے کے آتا ہے علماری لے کے آتا ہے دو چار لاکھ نگد لے کے آتا ہے اور اپنے سسرال کے سامنے ڈی جے بجاتا ہے پڑا کا پھوڑتا ہے ناش کود کر کے تماشا کر کے آ جاتا ہے میرے امام کے بیٹے میدانے کربلا گئے تلوار لیے گھوڑے پہ چڑے آگے بڑے لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے لڑتے تھک گئے گھوڑے پہ روک گئے میرے امام فرماتے میرے بیٹے میرے لڑ آگے بڑ آگے بڑ امام حسین کی صاحبزاد علی ایک بڑا پیچھے مڑ دیا چلتے چلتے اپنے باپ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے میرے امام فرماتے بیٹا کیا ہوا باپ اس آگر کہا بابا تین دن کا بھوکہ پیسا ہوں بابا تین دن سے پانی کا ایک خطرہ حلکہ منی گیا ہے بابا اتنا حلکہ سوک چکا ہے تلوار چلاتے چلاتے بابا کاش میرے حلک میں دو چار قطرہ بھون پانی کا ہوتا ان یزیدیوں کو جھنم پہنچا دیتے میرے امام فرماتے میرے اللہ تُو نے خیمے میں نہیں دیکھا تیرا بھائی زنوابدین کئی دن سے بیمار کر رہ رہا ہے تُو خیمے میں نہیں دیکھا مسکی جا کئی دن سے سوکہ پڑا ہے خیمے میں کے اندر تُو نہیں دیکھا تیری بہن سکینا زمین میں سوکے سسک رہی ہے تُو نے خیمے میں نہیں دیکھا تیرا بھائی معصوم علی ازکر زمین میں ایڑی رگڑ رہا بیٹا تُو نے نہیں دیکھا تیرا تیری بھوپو میدانِ کربلا میں کیسے گم بھوپ چکی ہے تیری ماں کے آنکھوں سے ماں سے ختم ہو چکا اے بیٹا سب تُو دیکھ چکا ہے کہا بابا پانی نہیں مانگتا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ہلکم اتنا سوک چکا ہے کلوار چلاتے چلاتے تین دن کے بھوکے پیاسے یزیدیوں نے گھیر کے تماشا بنا کے رکھا بابا ہم نے کیا بھی غلطہ چٹی دے کے بنایا تھا پھر بھی اتنا بلا ظلمہ اے بابا کچھ چند قدرہ پانی ہوتا قار کرو حسینی مسلمانو چھپن سال کے باپ کے سامنے میں اٹھارہ سال کا بیٹا جب اپنے زبان کو بہار نکال کے کہا ہوگا بابا ہلکہ سوک چکا ہے تو اس چھپن سال کے بابا حسینی کو کیسا لگا ہو میرے امام فرماتے ہیں میرے لال میرے قریبا جوان بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہا بابا قریب آ چکا ہوں کہا بیٹا اور قریبا کہا بابا بلکل قریب آ گیا ہوں کہا بیٹا اور قریبا کہا بابا بلکل قریب آ گیا کہا بابا بیٹا پیاس لگی ہے کہاں بابا پیاس لگی ہے کہا بابا ہلکہ اتنا سوک چکا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے میرے امام فرماتے ہیں میرے لال میں بھی تین دن سے پانی نہیں پیا میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوں بھائی بیٹا میرا بھی ہلکہ سوک چکا ہے لیکن جب تُو نے میرے سامنے اظہار کیا تو میرے قریبا بیٹا آہ 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 اپنے بابا کی زبان کو کربلا کے میدان میں چوس لیں اور کرو مسلمانو چھپن سال کے باب کی زبان کو اٹھارا سال کا بیٹا جب چوس تھا ہوگا تو میدان کربلا میں کیسا جاتا ہوگا تھوڑی دیر چوسنے کے بعد میرے امام فرماتے ہیں بیٹے میرے لال کیسا لگا کہا بابا تھوڑی تھوڑی پیاس مجھ گئی کہا بیٹا thوڑی دیرہ اور چوس لیں کہا بیٹا اب تو بتا کیسا لگا کہا بابا تھوڑی اور پیاس بھج گئی کہا بیٹا تھوڑی دیرہ اور چوس لیں اے میرے لال چھپن سال کے عمر میں میدانِ کربلا میں دشمنوں کے بیچ میں تو نے میری زبان کو چوسا اور میں چھ سال کے عمر میں مسجدِ نبی کے سحر میں صحابہ کے بیچ میں اپنے نانا کی زبان کو چوسا تھا اے بیٹا آج کربلا میں زبان تیرے بابا کی ہے لیکن فیض نانا رسول اللہ کا ہے جو مدینے سے چلا ہے اور کربلا میں تیری پیاس مجھ دی نظر قتلِ حسین اسلام مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد غور کرو مسلمانوں جب اٹھارہ سال کا بیٹا باب کی زبان کو چوس کے تروں تازہ ہو کہ جب گھوڑے پہ چڑھے آگے بڑے تلوار لے لڑتے گئے شہیدہ کے کار ہو گئے جب شہید ہو گئے تو میرے امام کے بال سر کے بال اس وقت سفید نہیں ہوا تھا داری بھی کالی تھی چپن سال کی عمر تھی جب اپنے بیٹے کے لاش علی اکبر کے لاش کو خیمے سے میدان سے خیمے تک لاتے لاتے تاریخ گواہ ہے تاریخ میں کلم بند ہے کہ لاتے لاتے میرے امام حسین کا پورا سر کے بالا داری سفید ہو گئی کتنے غم میں ٹوبا ہوگا دسوی معارم کو کتنے غم میں ٹوبا ہوگا یومِ آشورہ کو کتنے درد سہا ہوگا میرے امام نے میدانِ کربلا نے چوان بیٹے کے لاش کو اٹھا لارا ہے دولت کے خاتر نہیں سروت کے یہ نہیں حکومت کے یہ نہیں تخت و تاش کے یہ نہیں مال و دولت کے یہ نہیں مسجد کے سوال تھا حسین ہاتھ دے دو تو بیٹا بچائے گا امام نے ہاتھ نہیں دیا بیٹا دے دیا اور نانا کے شریعت کو بچا جا آج اسی شریعت کو ڈی جیسے رومنے والوں حسینی نیمن سلسا اسی حسین کے اسی نانا کے شریعت کو بچا کر کے کربلا سے پاک صاف میرے تک پہچانے والے میرے امام آج ہم اسی کو ڈانس اگر کے یادے حسین مناتے ہو جو حسینی ہوگا وہ سجدہ والا ہوگا جو حسینی ہوگا وہ نماز والا ہوگا جو حسینی ہوگا وہ روزہ والا ہوگا جو حسینی ہوگا وہ داڑھی والا ہوگا جو حسینی ہوگا وہ پرہزگار ہوگا جو حسینی ہوگا تقوی شعر ہوگا جو حسینی ہوگا وہ عاشقِ رسول ہوگا جو حسینی ہوگا وہ دین کا وفادار ہوگا آج کے حسینی نوجوان لڑکا کو کہو گے کہ بیٹا ہے سہمت کرو کہا نہیں آپ لوگ مولان لو اس کو مٹ کیجئے آج ہمارے گھر کے بہو بیٹیاں تین کلومیٹر تک بن سور کے فاتحہ پڑھنے امام باڑے پہ جا رہے ہیں مسجد کے امام اگر یہ تخریق کر دیں گے تو وہ امام کو چھٹی ہو جاتی ہے امام تجیہ کے مطالب بول دے تو ان کی چھٹی ہو گئی امام ڈھول کے بارے بولے تو ان کی چھٹی ہو گئی امام ڈھول کے بارے بولے تو ان کی چھٹی ہو گئی مسلمانوں یہ کیا طریقہ ہے حق بولنا سب کا کام ہے علماء آپ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو نہیں پتا ہے اگر درگاہ میں مرگا نہیں جبک کریں گے خسی پٹھا نہیں دیں گے ڈھول نہیں بجائیں گے مرچل نہیں گھمائیں گے کانسا کا برتن نہیں بجائیں گے دودھ نہیں ڈالیں گے نسان کو نہیں گھمائیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے تو حسین آئیں گے اور بیٹا کو مار دے گا بھائی کو مار دے گا کسی کا موڑی موچر دے گا کسی کو کمام ڈال دے گا یہ میرے امام کا کام ہو سکتا ہے اگر حسین کو نہ ماننے سے اگر اسی کے بیٹے کو مار دیتا کسی کے بچے کو زبہ مار دیتا کسی کا بھائی مر جاتا کسی کا گھر گھران ہو جاتا تو مسلمانوں جو لوگ امام حسین کو نہیں مارتا ان کا پورا خندان صاف ہو جاتا وہابی دیوندی امیت الجندہ میں نہیں نظر آتا کب بے ختم ہو جاتا اس سے مطلب یہ ہے کہ اس میں امام نہیں آتا ہے امام حسین پر کیوں تحمد دیتے ہو میرے امام اس لئے شہید ہوئے کہ تم تحمد ہوگے کہ ہم نہیں مانے تو میرا بیٹا مار دے گا یہ درگاہ میں مرگا نہیں دیں گے تو میرا بھتیجہ مر جائے گا درگاہ میں خستی نہیں دیں گا تو میرا خندان بگر جائے گا نہیں یہ امام کا کام نہیں ہے یہ حسین کا کام نہیں ہے آل رسول کا یہ کام نہیں ہے حسین کا وہ گھرانہ تھا پودھ بھو گیراتے تھے آوراں کو کھلا دیتے تھے وہ کیسے ثابت تھے محمد کے گھرانہ اتنا گھرا گھری کر لگ بات دس بشتے کرنے کو چلیے چلیے کچھ لوگ کا یوٹیوب میں بولے ہیں وہ بولیے گا میرے بعد کوئی مولونا نہیں آئے گا اب یہ جگہ کہا جھار کھرنی بابا پانی ہونی پڑھنی رہا کھتی باری کیسے کریں گے تھوڑا سا دعا کر دیجئے پانیاں پڑھے گا ہم دعا کہے کر دیں گے چلیے تمہارا کھتی میں پڑھا دیتے دعا ہم لوگ کیوں سر ختم اور آپ ہی لوگ کر دیں گے یہاں وہاں پسا تیلک کا پسا جواگ پسا لوٹری پسا ہم لوگوں کو کھلا کر کے ہم لوگوں کو بھر پھا دیں گے ہم لوگ بھترو پھونکتے ہیں چلی لانے میں لگتا ہے اب یہ جگہ لائے جھار کھرنی بابا تھوڑا بھترو پھونک دیجئے بھولنے لاؤ ٹھیک لائے ٹھیک پھونکیں بچوا کم رو رہا تب پھونکیں چلی لانے میں لگتا ہے بل حضرت تھوڑا سا ٹھیک سے پھونکیں کلی ٹھیک سے پھونکتے ہوں لیکن پھونک میں ایسا کام ہے بل کیوں حضرت ہم بلے ٹھیک لگ لگا ٹھیک لاغ تم کھلاے گا ہم کو کہاں جائیں گے ہاں سرخت ہو بل حضرت تب کپ ہو پھونکیں ہم بلے چالیس دن کے بعد بارنا اس کے بیچ میں ایک آج میں اور کھلا دیا اسی دن چلا دیا بل حضرت کپ ہو پھونکیں ہم بلے سیجن جانے دے آج ہم لوگ کے پاس کوں نہیں آج معالی مولماء کو رکھتے کتنی تنخواہ ہے پانچ ہزار شے ہزار پورے بھارت میں انگریز جتنا نہیں ستایا ہوگا انگریز جتنا نہیں ستایا ہوگا جتنا ہوگی کہ لوگ اپنے مسجد کے امام کو ستاتا ہے انگریز تو فنسیہ دے دیتا تھا یہ مسلمان تڑپا تڑپا کے مر دے گا چھہ ہزار تنخواہ چوبیس گھنٹا ڈیوٹی اور پورے گاؤں کے نظر مسجد کے امام پر مرگی جب کراو تو امام کو کھو جو کون مسلمان ہو دس دن تک دھول بجایا ناچا کودا حسینی بنائے گو مرگی جب وہ نہیں کر سکا کیسے مسلمان ہو مسلمان کا زبیہ حلال ہے اپنے زبیہ کرنے کوشش کرو امام مولا کب تک کھوچتے رہو گے دو ہزار چالیس کے بعد ہم لوگ سب غیب ہو جائیں گے مولوی مولا نہیں ملے گا ہتنی تنخواہ کون ملے گا ہم لوگ جا کے پھولول بیچیں گے ہم نے موٹر بیچیں گے گوجر کریں گے ہمارا بھی شوق ہے امام مولا بھی ایک جگہ وہ امام گئے بچنا فاتحہ پڑھنے ہو محرم کے موقع پہ دیکھا کہ گھر میں مسلح بچھایا ہے پلیٹ میں پانچ لڑو رکھ دیا پانچ لڑو رکھ دیا امام کا پارا گھر ہو امام کا پارا گھر ہو ادھر سے گھنسا اللہ ہے الہی ادھر سے نکل گیا محمد الرسول گھر والا بولا حضرت بول جلد فاتحہ ہوئے گلو کی بات امام صاحب بولا کہ پانچ لڑو رکھ ہم کیا رات پر بیٹھے رہیں گے گھروں میں پانچ روپیاں مشہ بولیے ایک جگہ امام صاحب ہون سے فاتحہ پڑھنے اور جب ٹھیک فاتحہ پڑھنے لگے تب تک گھر والا کو لیشٹ بنایا اور اتنی لمدی لشت چلا کے امام صاحب کے سامنے رکھ دیا امام صاحب نے دیکھا دادا دادی نانا نانی مرومید مرومات خاندان امام صاحب دعا کر دیا دعا کر کے اٹھ کے چل دیا گھر والا بولا رکھے 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 ہیں نا رکھے ہیں امام صاحب اپنا والا نظر نہیں ہو لیجئے امام صاحب دھائیں سے رکھ دیا سوچا کچھ دے گا دیکھائے گا بڑھا ہدر سے نکلا پرانا دوست کیا سیدھا کھا رہا ہے بل حضرت اس کو رکھ لیجئے چائے وغرب پی لیجئے امام صاحب نے کہا ہم چائے وغرب پی نہ چھوڑ دی ہم اور لکھ سے پھی رہے ہیں داشتہ کام نہیں ہوگا یہ ایک سو دو لاعصرم ہے پورا کھام نان گھتیا پایات کو بخشاویا دستہ کام ہم ٹھکا لیے کہنے مطلب یہ ہے عالم علمہ زندہ ہے ابھی یہی سی حال ہے کہ علمہ زندہ ہے تو حسین کی شان حسین کی چان ان کے چھنڈے ان کے نام پہ حسال سباب ان کے لیے جلسہ اس طرح علمہ کی وجہ سے زندہ ہے اس لیے اے لوگو اپنے عالم علمہ کی قدر کرو گھر میں گھسو مہباب کی خدمت کرو ملاد میں آکے بیٹھو تو جلسے میں عمل کرو علمہ کے سامنے جاتو قدر کرو مسجد کے سامنے گزرو تو سجدہ کرو سماج میں بیٹھ جاتو انصاف بول ہم نے انصاف بولنا چھوڑ دیا ہے آج جدھر دیکھتے ادھر بولتے پنچتی بھی کرتا ہے جدھر پلہ بھاری آج کل تو مکھیا بھوٹی امسال ہوا پہنچ پہنچتی بھی مسلمان بھوٹ بیچ دیا تین تین سو بیچ دیا راتیاں بیچ دیا باپ ستول ہے باپ کا بھوٹ بیچ دیا باپ کو سبب ڈھک رہے چل جلوٹوا دیمیں یہی چھپکوان دیا بھلکی پہنچتی بھوٹی ہم لے 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 پہنچتی بھوڑا باپ کو ٹیٹیاں گیاں 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 تو جو قوم پانسو چار سو بھوٹ بیچے اور وہ کہا بھول حضرت اسلام خطرے میں ہے ہم بلے اسلام خطرے میں نہیں تمہارا خاندان خطرے میں ہے اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تل زندہ رہے گا اگر اسلام مٹنا ہوتا تو کربلا میں بہتر تھے بائیس ہزار آیا تھا اسلام وہیں مٹ جاتا لیکن کربلا نے اسلام نہیں مٹا پوری دنیا دیکھ رہی ہے یزید کا نام کربلا میں گم ہو چکا اور میرا امام کا نام ایسا اچھایا ایسا اچھایا گھر گھر چھاتا گیا دنیا دیکھ کے حیرت میں ہے قرآن بٹانے کے لئے یزید چلا تھا لیکن ہوا نہیں کیونکہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ نہ قرآن نہ بدلا جائے گا آج ہم لوگ جو ہیں اسلام کو ہلکے میں لیتے ہیں آج ہمارے گھر میں نماز نہیں کتنے نماز ہیں نماز بڑھتے نہیں سچ بولتے نہیں رات رات بڑھتی بھی دیکھ کے دیکھتے ہو ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں اچھ کل موبیل چل گیا ہے موبیل سے پوری زندگی کٹا رہا ہے اسکول چھوڑ دیا مکمک چھوڑ دیا کولے چھوڑ دیا موبیل لے کے پڑھل ہیں آج پندرہ اغسط کی ازادی کا دن تھا ہر پورے علاقے میں جھنڈا لگایا لگایا کی نہیں پورے علاقے میں جھنڈا چلا پورے علاقے میں گھر گھر جھنڈے تیرنگا کا اب یہاں چلایا کل تک جو ربیل اول کا جھنڈا کا بیروت کرتا تھا کل تک جو محرم کے جھنڈے کا خلاف پکتا تھا آج ان کے گھروں میں چال میں کپار میں گاڑی میں ہر جگہ جھنڈا لٹکا دیا میں نے کہا یہ کون سا جھنڈا ہے حضرت یہ دیش کا جھنڈا ہے میں نے کہا کہ تُو دیش کے جھنڈا ہے میں اس کا سممان کرتا ہوں اس کا پالن کرتا ہوں جب میں نبی کے نام کا جھنڈا لگا تو تُو بیدت کہتا ہے جھنڈا بیدت نہیں ہے جھنڈا نجائج نہیں ہے اگر جھنڈا نجائج ہوتا تو ہر جھنڈا نجائج ہوتا وہ بھی مجبور ہوگی اور آنے والے ربیل اول میں سب لوگ جھنڈا اٹھائے گا دیکھ لیے اس لئے کہ جھنڈا کے بغیر بھارت میں مسلمانوں کے کوئی گزر نہیں ہے آج ہم دو جلوس میں سرکو پر لے کے چلتے ہیں بھارت میں دو جلوس ایک نانا کے نام کا جلوس ربیل اول میں نکالتے ہیں ایک نواسے کا نام کا جلوس دسوی محرم میں نکالتا ہے ان دو جلوسوں کے وجہ سے بھارت میں مسلمان کی پہچان ہے ایک شان ہے ایک جان ہے ایک ایمان کی پہچان بھی ہے کہ ہم اپنے دیش سے بھی وطن کرتے ہیں اپنے دین سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے دین سے بھی محبت کرتے ہیں اگر یہ نانا کا جلوس اور نواسہ کا جلوس اگر بھارت کے سرکوں پر نکلنا بن ہو گیا تو مسلمان کو ایسے ہی تو آتنگوادی بھو سیدہ اور ایسے بھگانے چکر میں سننی مسلمان بچا ہے کہ بھارت میں مسلمان بچا ہے ان وہابیوں کے وجہ سے اسلام کل بھی خطرے میں تھا آج بھی خطرے میں جتنے آتنگوادی گروہ سب انہیں پکڑا جاتا ہے سیمی ہو ایف آئی ایف ہو ان القیدہ ہو ان بغدادی ہو جتنے بھی ہو سب وہابی نے اسلام کو بدنام کیا ہے کبھی بم پھوڑ کے کبھی مشین چلا کے سن مسلمانوں اسلام میں آتنگواد کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں ٹریس کے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں دہشت گردوں کا کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں آتنگوادی کا کوئی جگہ نہیں ہے ایک آتنگواد یزید میدانِ کربلا میں اسلام کو مٹانے کے لئے نکلا تھا لیکن اس نے دیکھ لیا اپنا حشل کیسا ہوا اس نے اسلام میں آتنگواد کی کوئی جگہ نہیں جو آتنگ وادی ہوتا ہے وہ کبھی اسلامی نہیں ہوتا اور جو اسلامی ہوگا وہ آتنگ وادی نہیں ہوگا سننی مسلمان ہے کہ بھارت میں جب سڑکوں پہ اپنے نانا نوازے کے نام پہ دس محرم کو عربی لیول کو نانا کے نام کا جلوس لے کے جب سڑکوں پہ چلتے ہیں رائے دھن بار جاتے ہیں سڑکیں جام ہوتی ہیں بڑا چوک جام ہوتا کاندھی چوک جام ہوتا بڑے پڑے پزاروں میں گاڑی روک دیتا ٹریپی پہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اے لوگو آج سلکوں پہ گاڑیوں کو مت اتارنا آج نبی کا دیوانہ اترا ہے آج ہوران مت بجانا آج ناتے نبی بجے گی چپے چپے پہ پولیس ہے مسلمان نبی کے نام کا جھنڈا لیے شان سے چلتا ہے سب مل کے کہتا ہے کان دیتا ہے دینے کو مہو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہمی لوگ کے وجہ سے اسلام زندہ ہے ورنب وہ لوگ حسرت پلا آپ لوگ محرم مرگا کہاں جبا کرتے ہیں ہم لوگ گردن میں تم لوگ کہاں کرتا ہے بلہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ مرگا کہا جا 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 اب محرم میں مرگا کہا جبا ابھی ایک جگہ گئے تو کچھ آؤ رہتے ہیں آکر کچھ نہیں لگی محرم میں سنتے ہیں کہ دس دن کھاٹیم نہیں ستنا چاہیے مچھلی نہیں کھانا چاہیے ماتھا نہیں جھڑنا چاہیے ہم اللہ کھاٹیم کا حیث دے گا دس دن گاچ میں چڑھ جا گاچھے ہم رہو دس دن جی دن جگر نہ ہوگا وہ دن کود دن وہیں لٹھا جانا اچھا یہ کون کتاب میں لکھو لے کوئی ملونا پڑھا نہیں یہ عورتیاں سب کسے پڑھ لیں کہ حضرت دس دن کھاٹیم نہیں ستنا چاہیے کھاٹیم نہیں ستے گا تو کیا جمع میں گھڑ مڑیا مار گا بل حضرت مچھلی نہیں کھانا چاہیے ہم بلے کیا مچھلی چھوڑ کے مغرمس کھا ارے مچھلی حلالہ بارہ مہینہ کھا بل حضرت دس دن ماتھا نہیں جھڑنا چاہیے ہم بلے ماتھا نہیں جھائے گا تو ماتھا کھائے رہے گا گو بھوٹھیر ہو جائے میرے امام اس لئے شہید تھوڑ ہوئے کہ خاتم سونا چھوڑ دو مچھلی کھانا چھوڑ دو ماتھا جھارنا چھوڑ دو اس لئے شہید نہیں ہوئے میرے امام اس لئے شہید ہوئے تاکہ اسلام پاک صاحب صدرہ تیرے تک پہنچایا ہے جب تمہارے گھر میں بہو بیٹیا ہمیں آشورہ کے دن میں یا بھی جگرنا کے رات میں ترے گھر کی بیوی قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی تو کربلا کا زینب یاد آئے گا تیرے اس بیوی قرآن پڑھے گی شہر بانو یاد آئے گا بیٹی قرآن پڑھے گی سکینہ یاد آئے گا بیٹا قرآن پڑھے گا علی اکبر یاد آئے گا بتیجہ قرآن پڑھے گا خاسم یاد آئے گا بچے قرآن پڑھیں گے اسغر یاد آئے گا بچیاں قرآن پڑھیں گی بیوی سکینہ یاد آئے گا ہم زور قرآن پڑھیں گے سین اللہ عبدین یاد آئے گا آپ قرآن پڑھیں گے امام یاد آئے گا دھرانہ قرآن پڑھیں گا کربلا لیکن پڑھے گا تم نے یہاں دسویں محرم کو ہم لوگ جا کرتے جگرنا میں عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف ایس پچیس کو لڑکا میدان میں کپار میں پٹی بان کے ہاتھ میں پٹی بان کے ایسا قدتا ہے لہتا غمہ پہنگا بھتی جا ہم لوگ ملنکی ہے کسی کو اکھلا مت کھلو کوئی مونا ملنکی ہے تلوار گھماؤ محرم میں بھالا گھماؤ گانسا گھماؤ چھوڑی چاہتا گھماؤ کچھ نہیں گھر میں ہے تو ٹنگا بس لہے اسی کو دو بر گھمے لیکن شریعت پہ چل کے رکھو محرم زندہ رکھو بیدر سے دور رہو محرم کو زندہ رکھو حرام سے دور رہو محرم کو زندہ رکھو حسین کے کام کو زندہ رکھو حسین کے کام کو تاق زندہ رکھو یزید یہ کام کو مرتضی اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اچھا اتنے لوگ بٹے ہو بہو بیٹی محرم میں فاتحہ کرا لیے سب کچھ ہو گیا اتنے لوگ بٹے ایمان سے بولنا کسی کی بی بی نے محرم کی پہلی تاریخ چاند دیکھ کے سلام کیا تھا دو محرمیں کیا اچھا دو پہریہ دیو کیا اچھا جگرنام کو کیا اچھا محلوات ہے کیا آیا ہوگا تو تو کیا یو کو دین ہم لوگ کہاں سیسٹم ہوئیے میں سب کچھ کرے گی شوہر کو سلام نہیں کرے گی یہ کون سکھایا گا میدانِ کربلا میں جگرناہ کے رات میں میرے امام رات کی تاریخی میں جب خیمے میں جھانکے تو بی بی سکینہ بی بی زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی اپنے بھائی کو سلام پیش کر رہی ہے بی بی کھڑی ہو گئی شوہر کو سلام پیش کر رہی ہے بیٹی کھڑی ہو گئی باپ کو سلام پیش کر رہی ہے بیٹا خدا ہو گیا باپ کو سلام پیش کر رہے ہیں پانی نہیں کھانا نہیں دانا نہیں زمین بھی ہے گرم ہے گھر بھی ہے پردیش ہے آدمی ہے بھی ہے دشمن ہے پانی بھی ہے گفزہ ہے پھر بھی سلام زاری ہے پھر بھی کلام زاری ہے پھر بھی تلاوہ زاری ہے پھر بھی سجدہ زاری ہے پھر بھی عبادت زاری ہے پھر بھی نماز زاری ہے کیا پتہ چلا کھانا پینہ بن ہو جائے سجدہ بن نہیں ہوا پانی بن ہو گیا عبادت بننا ہوئی بہرہ لگ گیا تلاوہ آج میرے جاں دیویس عورتیں سلام تک نہیں کرتی مٹھائی لاکے دے دو پھر بھی نہیں پھرن لبنی لاکے دو پھر بھی نہیں مطلب وہ لوگ یہ جانتی ہے سال میں یہ ایک دن شوہر کو سلام کرنا چاہیے وہ لوگ یہ کئے دن کرتے ہیں عید میں عیدگاہ سے آئیے ایدم چوکیدار کا دوری ہم کھڑی ہے اے رے باپ لگتا ہے ایدم کمانڈر پورس عیدگاہ سے آئیے گھر کہاں گوز بھائیے گا جو شوشش بات ندب السلام علیکم یہ چھوڑا ہو یہ گڑی ہو یہ کسمی سوہی دود ہو کھا لے نہ لے گھر مڑی آمر لے کل سے پھٹا پھٹی ہو عید میں سلام بکر عید میں میس کو باکی سال سو چو چو وہ بھی سب بیوی نہیں کرتی ہے وہ بیوی کرتی ہے جو پہلے عید میں کپڑا کھول کے دیکھتے ہیں اگر کپڑا ٹھیک تھاک عید میں نکلا تو اب سلام ٹھیک تھاک مو سے نکلا کپڑا ٹھیک تھاک نہیں مٹا مٹی نکلا تو سلام بھی پھسکے پھسکے نکلا کپڑا مٹا مٹی سلام یہ ہمارے مسلمان ہیں لیکن کل نبی کی بیٹی ہے علی کی بیوی ہے حسنہ حسین کی ماں ہے مولا علی کا گھر ہے علی باہر ہے بیوی اندر ہے علی تجارت میں ہے بیوی فاطمہ عبادت میں ہے جب تک مولا علی گھر نہ آتے بیوی فاطمہ کھانا تک نہ کھاتی جب تک نہ آتے انتجار کرتی نماز شہ پڑھ لیتی مسلمے پیٹ کے تصویر پا کرتی اور جب نین آنے لگتی قرآن کھول کھول کے تلاوت کرنے لگتی تاکہ شوہر بھی آ جائیں گے ساتھ میں تلاوت قرآن بھی ہو آج ہمارے گھر کی بہو بیٹی کیوں وہ لوگ جانتی ہے یہ شوہر نہیں کھلونا ہے شوہر بیس سال پہلے تھا جب تیلک نہیں لیتا تھا ڈیجے نہیں بجاتا تھا پڑاکہ نہیں پڑھتا تھا آج کل کا بڑاتی اری باہ پندرہ ہزار کا ڈیجے الگ دو جھولا پڑاکہ الگ ڈیڑھ سو بڑاتی نام پہ آتنگ وادی الگ سمدھی لے کے چلا ہے لگتا سمدھی نے آتنگ وادی گاؤں میں خوش رہا ہے ادھر پڑاکہ پھوٹ رہا ہے دلہا وہ سہلا وہ پغڑی وہ جبہ وہ حبہ وہ ہیتر وہ تاج پہنا کے لائیا ہے لگتا دلہا نہیں بڑھ کی چوکی تجیہ اٹھاک لائیا ہے عجاب ناک شاپ عجاب حال ہے امام لوگ پریشان ہم لوگ کہتے ہیں ناچ گانا بجانا شاری بھی ہم بن کرو بھلا آج مولوی تلبی بات نہ چلتو آج رہا ہے آج مولوی تلبی تنے سوٹر ہو آج ہی لڑکوں نے سب نہ مانتو یہ سب مطال ہوں نہیں دوسر ہے کدر آج ناچ شادکتے میں بھیڑ پڑا کرتے میں بھیڑ کھانے کے میں بھیڑ آیا ہے جس کام سے جب ایک بجے رات تمام لوگ کھاپی کے ہوا صرف دلوہا جو کیم چپ کرا ہے ملگی تر دونوں بہنے جی دنوں طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کتوا تو اٹھاگ نہیں لے دلوہا میں چپ چا میں چپچا تکور 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 دھلواہی رہا ہے دوچھار کو مہمان کو دوم مگر بہنوئی سب ہے خوفاک کے دیکھ لیتا ہے پرمالہ لیتا ہے زندہ ہے نیاہ نہیں پاتے ہیں چلتا ہوں ہم نے رتیم چاہتے ہیں نبی کی سنت کے ٹیم میں نہیں خطبہ کے ٹیم میں نہیں خنکاہ کے ٹیم میں نہیں وہ کلمے کے ٹیم میں نہیں قرآن کی تلاوت کے ٹیم میں نہیں دعا کے ٹیم میں نہیں ناج کے ٹیم میں بھیڑ پڑا کے ٹیم میں بھیڑ کھانے کے ٹیم میں بھیڑ اے مسلمانہ اسلام کو تُو نہیں مٹا سکتا مٹانے والے مٹ گئے تم اسلام پہ عمل کرو گے سنتوں کو سینوں سے لگاؤ گے کل حسین کا جھنڈا ہوگا حسین نانا کے قریب ہوں گے ہر جو رسول کے قریب ہوں گے جنت اس کے قریب آپ لوگ تھگ گئے مجھ کو کہتا حضرت کربلا ہم تو سوچتے کہ آج کربلا ہی پر بولیں گے تو کہا کہ بہت زیادہ حضرت بولت کربلا پر آپ تھوڑا اس علاہ معاشرہ پر بھی بولیے گا کوئی حالات حالات ہیں جو بھی سو پچار جاسبیس تھا سب خطا ہوں اب چپ چاپ بیٹھئے ہے کیا ارے دیکھئے میری تقریر میں ابھی شہر لوگ آیا ناکیر سوائے ہاں تُٹھا کے کہو مچل کے کہو جھون کے کہو ترپال میں چڑھ کے کود کے کہو ہم کہیں چپ چاپ سوٹ جائے ٹینزان خاتام ہے ایک بات بولیوں ہم ارے بہت بھی ہوگی گو ساو سنن کر گئے تو بستیم دشتکیاں گاہ چھوکی اسی طرح اسی طرح اگر آنا دیکھئے میری تقریر میں ہاتھ مت اٹھائیے تقریر سمجھ میں ہے تو گول اٹھا کے ادھر آئے ایک مرتب پانچ چھو آجائیے گا جلسہ اور جم جائے گا جلسہ کب جمتا ہے جب انہم زیادہ ملتا ہے جلسہ جم گیا بھی ناکیر ساو نہیں بولا آپ کا جلسہ جم گیا یہاں جم گیا جلسہ جم گیا دس سے بیس بڑا بیس سے پچاس آئے گا پچاس سے سو اسے بعد ہم بے ہوش ہو جائے گا اب دیکھئے سوا آگیا بھی تھوڑا بہت ہوش بچا ہے دوسرہ آگیا تو بے ہوش پانچ سوا مل گیا تو کمام چلے جائیں گے بے ہوش آج نہیں رہے گا یلگا بہت بڑا ماں بہانے آپ بیٹھیں دو چار خوراک آپ کو بھی دے دیں گے بہت ضروری ہے بہت بیٹی لئے بہت ضروری ہے ان لوگوں کو جہاں منع کیجئے وہیں جائیں گے جہاں کئیے گا نہیں وہاں نہیں آج کل تو مرد لوگوں بجار کام تو مارکٹی آورتیں کرنے لگیں گے ایج میں کپڑا لاکے دیجئے پسند نہیں مولا عالی لاکے دیتے تھے فاطمہ سینے سے لگاتی تھی آنکھوں بساتی تھی مولا عالی سے ان کی بیوی بیوی فاطمہ فرماتی تھی میرے سر سارج آپ کی خوشی ہے آپ راضی ہے تو آپ کی رضا میں میں بھی راضی ہوں ہر شوہر راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا ہر رب راضی ہوگا تو سب راضی ہوں لیکن آج کے لئے بہو بیٹی کہاں ہے شوہر کو سلام تک نہیں کرتی اے نوجوان میں پیغام آج لے کے جاؤ اگر آپ کی بیوی سلام نہیں کرتی ہے تو اب کی جمعہ پڑھ کے تم آؤ گے جس دن آج کون دن ہے دو دن کے بعد جمعہ پڑھے گا جمعہ پڑھ کے آنا بیوی کو سلام کرنا اپنے بیوی کو قسم خدا کے گھر کے ماحول بدلے گا بیوی سوچے گی ہم نہیں کرتے تھے اس لئے میرا شوہر کر رہا ہے اب کی جمعہ سے ہم کریں گا اگلا جمعہ وہ تیار رہے گی اس لئے کہ اگر کوئی بیوی پہلے اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے یہ بیوی فاطمہ کی سنت ہوتی ہے اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو سلام کر دے یہ مولا علی کی سنت ہے تو کیجئے گھنب کے جمعہ ٹیل ماریے ایک جگہ تخری کر دی ایک جگہ کامل کر لیا کر کے گھر آ گیا جمعہ آیا جھرکہ جمعہ پڑھ کے آیا جھرکھنی بابا تخری کیے تھے کہ شوہر سلام کرے تو حضرت علی کی سنت بیوی پہلے کرے تو بیوی فاطمہ کی سنت اس نے سوچا چلو آج ہمیں سنت ادا کر اندر گزا بیوی کچھ کام کر رہی تھی شوہر ادھر سے پھائیں سے پہنچا اب بیوی کام میں مشغول تھی جمعہ پڑھ کے آیا سیدھے شوہر جا کے کہا اسلام علیکم بیوی اٹھ کے کھڑی تو اتے دھدھا کہا لگ لیا اسکار تو تتنمہ بہیکلو کی بات مار بھی گی اسلام علیکم تو جمعہ دن تو تتنمہ ٹھنک نہ رہتا کم سے کم جمعہ وہ پڑھ کے لئے ٹھنک سے بول یا الہی رحم فرما نہیں ہوگا تو ایک سال کی جمعہ آپ چیک کر کے دکھئے کھلی موہ میں دکھئے کی منوہ مماروی کی چونکہ ہم لوگوں نے کبھی بیٹیوں کو بہووں کو پڑھانے کوش نہیں کیا آج ہماری بیٹی ہاتھیں موبیل بیٹا ہاتھیں موبیل ہے بہو کیا ہاتھیں موبیل ہے موبیل دیکھ کے سو رہی ہے موبیل دیکھ کے کھا رہی ہے سوتے وقت ٹی بی دیکھتے وقت موبیل ال سی ڈی فلم کیا کہتے ہیں سیریل دیکھ دیکھ کے سو رہی ہے بچہ پیٹ میں پل رہا ہے ماں سیریل دیکھ کے سو رہی ہے بچہ پیٹ میں ماں موبیل دیکھ رہی ہے بچہ پیٹ میں ماں ٹی بی دیکھ رہی ہے اور جب وہ بچوہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے پتا ہے ماں ٹی بھی سیڈی دیکھ کے سوئے گی تو بیٹا غلامیں غوث نہیں غلامیں پھر ہی پھیر پیدا ہو گیا غلامیں ڈی جے پیدا ہو گیا غلامیں چنہ کٹنگ ہوں گیا غلامیں بوتل آ گیا اگر آج کی بہو بیٹیاں کنیز فاطمہ بن جائے آج ہی بیٹا غلامیں حسین پیدا ہو سکتا ہے آج کا بیٹا اتنا بگڑا ہے گلے میں یہ سکری کان میں بالی ہاتھ میں چوڑی کٹنگ بال کا دیکھنا پورا اڑا دیا ہے اور بیچ والا ایسے کھڑا کر کے گرا دیا ہے لگتا ہے مور نہیں خجر کے گاچ گھوم رہا ہے اور پینٹر کاٹ لیا پھار لیا ساتھ لیا اتنا بڑا بڑا پینٹ ہم ملے یہ سب کیا پان رہا ہے بیٹا ملے آپ نے مولانے سے چکر میں مت پڑی ہے یہ دوہزار بائیس کے آخری سٹیل ہے ہم ملے بیٹا دوہزار تائیس میں ایک پینٹر آ گیا بیٹا جس میں یہ کبول رہے گا بیٹا یہ کبول نہیں رہے گا وہ سپر اسٹار ہوگا بیٹا دوہزار چوبیس میں لوگ پینٹر خریدے گا بیٹا پہنے کا نہیں کرتے ہیں میں لکے چلتے رہے گا بیٹا ان سے پہلے اپنے بیٹوں کو اتنا پلا دو قرآن اتنی شریعت کی جانکاری کرا دو تاکہ بیٹا گلیوں میں گھومے ہاتھ میں موبائل لے کے پھر ہی پھائر نہ کھیلے بلکہ رات کو جلدی سوے صبح کو جلدی اٹھے سر پہ ٹوپی پھانے وضو کا چہرہ رہے سینے میں قرآن سجائے ہاتھ میں رہل لے مقتب میں پہنچائے امام کے سامنے بیٹھے قرآن کو کھولے بیٹا رحمان و رحیم بولے گا تو بھی بخشے جاؤ گے ماں باپ تیرا بیٹا اسکول چھوڑ دیا مقتب چھوڑ دیا کولیج چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا کہاں گجرات بمبی صورت میں لکھا جا کے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار ملک کی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ہمارے جھارکھر میں کم پیسہ ہے کیا سب بیہار والے جھارکھر بھر گیا ادھر والے جھارکھر مارا رہے ہیں سب کھر لکھا بیگ لے کے جاتا لگتا ہے کہی سے بھاگ کیا رہا ہے یکو بچہ بی بی پتروں گھر میں ہے ڈیلی پھونڈ نہ بجرات کھیلی کی نہ کھیلی بلینیا چل گئے لو میاں کھاں ہو بلنا کرسے پال چل رہا لو باتیا بان واہر نی جوان پڑھو اور آگے پڑھو اسکول بھیجو کولیج بھیجو اپنے مقتب یہیں پڑھو بہت کچھ ہے ہمارے جھارکھر میں آج ہمارے بیٹے خاص کا گریڈی ڈیشٹی کے ہر شہر میں ملے گا کیوں ہم نے کبھی بچوں پر دھیان نہیں دیا ہمارے تین تین پانچ پانچ بچے ہیں گھر مکان بہت بڑا پڑا بنا لیے مارمال ٹیلسر گیٹ لیٹ فٹ گیٹ سیٹ گیٹ باکروم گو سب سب لیکن بچہ ان پڑھا بچوں کو پڑھاؤ تب جا رب تیرا بچہ جب پڑھے گا تو حسین کے نام پہ ڈانس نہیں کرے گا کربلا کے نام پہ ناچ نہیں کرے گا کربلا کے نام پہ ڈیجے نہیں بجائے گا بلکہ تیرا بیٹا جب جب چھنڈا دیکھے گا حسین کے یاد منائے گا آنکھ میں آسو کے نمی ہوں گے دل میں دھڑکن ہوگا زبان سے کہے گا حسین تو نے سب کچھ دے دیا نانا کے شریعت کو نہیں بچ نے بچا لیا اسی شریعت سے ہم حمل کریں گے اور کل میدانِ محشر میں ہم تیرے ساتھ رہے مسلمانوں آج اپنے بچوں کو صداروں بہو بیٹیوں سے کہو کہ وہ بھی نماز پڑھیں مرد تو جمعہ مگر پڑھو کرتا ہے عورتیں بالکل نماز نہیں پڑھتی ان لوگوں کو پانی پڑھا کے لا دوں تاویز لا دوں کہیں پیر ہے کہاں پھکیر ہے کہاں بابا ہے کہاں جھول جھال ہے یہی سب پوجھے گا ایک جگہ گئے وہ جھرکھنری بابا ایک بوتل پنیاں پڑھ دیجئے گا ہم نے ایک بوتل کام پڑھتے ہم چپاکلے پڑھنے لگے پنیاں پڑھنے چھوڑ دیئے ہم چپاکل دکھا اور پھونگ دیں گے خندان گوتیا ہیلاتے رہو پیتے رہو نہ آتے رہو نماز پڑھنا نہیں کلی پنیاں پڑھو سا ہے عجب عجب ماہول ہے اس لئے میری ماں بہنے آپ اپنے گھروں کے اندر رہنا شوہر بہار سے گھر آئے تو اپنے شوہر کے سامنے جانا ہاتھ میں ایک گلاس پانی لینا اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دینا ان کے بغل میں بیٹھ جانا ان کے گم میں شامل ہونا جہاد کا سواب ملے گا ماں بہنے تو اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کرنا دور اکت نفر نماز کا سواب ملے گا سنگار کر کے غیر مردوں کو مت دکھانا اپنے شوہر کو دکھانا تو سواب ملے گا اور اپنے چہرے کو چھپانا کل میدان کربلا میں دسوی محرم کو جمعہ کے دن میں ایک ست ہجری میں چاروں طرف دشمان نے گھیرا یوم آشورہ کا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا میرے امام شہید ہو گئے بیٹے شہید ہو گئے بطیجے شہید ہو گئے سب چلے گئے تنہا امام زملابدین خیمے میں بیمار کر رہے تھے چند عورتیں پانچ یا چھ عورتیں کربلا میں بچ گئی اثر اور مغرب کا ٹیم تھا چار دن سے سبھی لوگ پیاسے تھے میدان کربلا میں ہاکار مچا تھا گم میں سب دوب چکے تھے یزیدی لوگ جشن منا رہا تھا فتح کا ڈھول بجا رہا تھا نکارے کی آواز آ رہی تھی خیمہ جلا کر کے جشن منا کے چلا رہا تھا امام حسین کے خیمے میں چند عورتیں دب کی سامی بیٹھی ہوئی تھی ایک بیٹا زملابدین تھا جو بیمار سے کر رہے تھے سبھی انہی کے سامنے بیٹھے تھے چار دن ہو چکا تھا کسی کے موں میں پانی نہیں کسی کے موں میں دانہ نہیں سورہ ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے یومِ آشورہ جس دن ہم لوگ میلے میں سب گھومتے ہیں بڑا بڑا جلوس میں ہم لوگ گھومتے ہیں جس دن بڑے بڑے جلوسوں میں ہماری بہت بیٹیاں گھومتی ہیں اس وقت میدانے کربلا میں چار دن کے پیاسے سبھی لوگ اپنے حسین عورتین کے بغل میں بیٹھ گئی سبھی لوگ دم میں ڈوب گئے زینب بی بی سوچوں لگی اب کیا ہوگا بھائی چلے گئے بیٹا چلا گیا بھتیجہ چلا گیا ایک بھتیجہ ہے وہ بیمار ہے ہم لوگ چند عورتیں ہیں جزید نے گھیر گیا اب کیا کریں گے چار دن سے پانی کھانا دھونا نہیں یہی سوچ میں پڑے ہوئے تھے اتنے میگا عورت کی آواز آتی ہے اے زینب السلام علیکم زینب چوک گئی اللہ کربلا میں آج سلام کس نے کیا اب تک تو سمنے سموں نے ظلم کیا سبوں نے پانی بن کیا کھانا بن کیا دانا بن کیا یہاں تک کہ بھوکا پیاسا رکھا سب کو شہید کر دیا سلام کس نے کیا زینب اوڑ کے چہرے گمورتی ہے دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش آورت کھڑی ہے جب چاپ گم ہے آورت رو رہی اندر سے زینب فرماتی تو کون ہو اتنے میں وہ آورت اپنے نقاب سے ایک گلاس نکالتی ہے پانی کا بھرا ہوا گلاس زینب سیدہ زینب کی ہاتھ میں دیتی ہے میدانے کربلا میں یوں میں آشورہ کے دن میں جس دن میرے امام شہید ہو گئے اثر مغرب کا ٹیم ہو رہا تھا سورہ جبنے کے قریب ہو رہا تھا چاروں طرف کربلا میں سرناڈا چھایا تھا اے زینب میں ایک گلاس پانی لے کے آئی ہوں زینب اس کو پکڑ لے اس کو پھی لے سیدہ زینب چاپ گمسم بیٹھی ہے اے زینب پھی لے اے زینب پکڑ لے سیدہ زینب گلاس نہیں پکڑ رہی ہے تب وہ عورت رو کے کہنے لگی اے زینب تیرے بھائی کا حسین کا واسطہ ہے تو گلاس پکڑ لے اتنا کہنا تھا سیدہ زینب گلاس کو پکڑ لیتی ہے پکڑنے کے بعد چپ چاپ گلاس دیکھتی ہے کہا تو بلا بتا تو ہے کون کہا اے زینب میں سید نومان بن بشیرشی بیوی ہوں جو یہاں کا پہلے کورنر تھا ابن زیاد آیا ان کو معذور کر دیا ہم لوگ اہلِ بھائی سے محبت کرنے والے ہیں اے زینب آج تو کربلا سے پیاسی چلی جائے گی نا زینب ہم تیرے ماں کو کل میدانِ محشن میں بیوی فاطمہ کو کیا پکڑ دکھائیں گے زینب اے گھوٹ خدا کے واسطے پی لے اے زینب پی لے غور کرو مسلمانوں چار دن کے بعد اے کلاس پانی میدانِ کربلا میں آیا تھا سیدہ زینب پانی پکڑ لیتی ہے اے زینب اے گھوٹ پی لے وہ عورت نومان بن مشیر کیا بیوی اثرات کرنے لگی چار دن کے بعد اس گلاس کو پکڑتی ہے ہاتھ میں لیتی ہے ہوت کے قریب لے جاتی ہے سیدہ زینب چوہی پینے کی کوشش کرتی ہے سیدہ سکینہ امام حسین کی چھوٹی صاحب جادی زمین میں سو کے سسک پڑی سیدہ سکینہ کو سسک سن کر کے سیدہ زینب نے گلاس کو موسی ہٹاتی ہے اپنی بیٹی اپنی بھتی جی سیدہ سکینہ کے پاس آتی ہے اے بیٹی تو چھوٹی ہے بیٹی تجھے زیادہ پیاس لگی ہوگی پہلے گلاس تو پکڑ کر تو پہلے پانے پھی غور کرو مسلمانوں چار دن کے بعد ایک گلاس پانی میدانِ کربلا میں سیدہ سکینہ کی ہاتھ میں اور وہ میدانِ کربلا میں اثر مغرب کے ٹائم سورج ٹوبنے کے قریب ہے اندھیرہ چھانے کے قریب ہے عورتیں ڈرنے لگی سہمنے لگی کیا مغرب ہو جائے گا اب کیا ہوگا غور کرو مسلمانوں اب سیدہ سکینہ پانی پکڑتی ہے ہاتھ کے قریب لے جاتی ہے ٹھیک پینے کی کوشش کرتی ہے کتنے میں سیدہ زنبہ دین خون کھیمے کے کھونے سے قرار کی آواز آئی سیدہ سکینہ بول پڑی پو پو جا یہ پانی مجھے مت پلا پو پو یہ پانی میں نہیں پیوں گی پو پو بھلے میری بھائی کو پلا جو کئی دن سے بیمار کھمے میں کر رہا رہے پو پو بھلے اسے پانی دے دے اب وہ سیدہ سکینہ ہونٹھوں سبتہ کے پانی نہیں پیتی ہے مسلمانوں چار دن کے بعد پانی ملا ہونٹھ میں آیا حلقہ کے نیچے نہیں گیا پھر سیدہ زنب جاتی ہے اپنے زنبہ دین ختیجے کو اٹھا کے بیٹھاتی ہے اے میرے لال آخری چراب ایک گھنٹ پیلے بیٹا ایک گھنٹ پیلے حلقہ سکھ چکا ہے بیٹا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی بیٹا اتنے میں امام حسین کے بیٹے میدان کربلا میں زنبہ دین بول پڑے اے پھو پھو جان کیا میرے بابا پانی لے کے نعرے برا سے آگئے اتنا سننا تھا زنب کیاں کھنبر سنے لگی کہا بیٹا میرے لال اب تیرا بابا کربلا کے میدان میں پانی لے کے نہیں آئے گا ارے تیرے بابا تو نانا رسول اللہ کے گود میں بیٹ کے حوزے کا اوسر پی رہا ہے اے بیٹا ایک گھنٹ پی لے تاکہ سانس لینے ناظانی ہوگی اتنے میں سیدہ زنب کے ہاں سے زنبہ دین گلاس پکڑتے ہیں چار دن کے بعد اٹھا ہے میدان کربلا میں بیٹا ہے بخار ہے گلاس پکڑا ہاتھ کامپنے لگا ہاتھ کامپنے لگے اسی عالم میں مومن ستایا ٹھیک پینے کی کوشش کی ماں پر نظر پڑتی ہے زنبہ دین فرماتے ہیں اے پو پو جان اے پو پو جان قریب آئیے کہا کیا بات ہے بیٹا کہا میری ماں کو پہلے پانی پھلا میں نہیں پی پھی پہلے میری ماں کو پھلا میں نہیں پی سکتا پہلے میری ماں کو دے جس ماں کے سامنے میں جوان بیٹا چھوٹے بچے شوہر جلا جائے ان کو کتنی پیاساسی ہوگی گھر کرو پھر وہ پانی زنبہ دین نہیں پیتا ہے پھر اس گلاس کے سیدہ زنب لیتی ہے شہر بانو کے ہاتھ میں اے بیوی ایک گھنپیل اے بیوی ایک گھنپیل چار دن کے بعد سورجوبنے کے قریب یزید کے جشن چل رہا ہے خیمے میں ماتن پھیلا ہے نقا پوش عورت کھڑی ہے پانی کا گلاس دیکھ رہی ہے بھوم رائے کربلا میں بھی نہیں رہا کوئی دنیا حیرت میں ہے سیدہ زنب دیتی ہے بیوی شہر بانو گلاس پکڑتی ہے پانی دیکھتے 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 بیدانے کربلا میں شہر بانو چلانے لگی اے زنب یہ گلاس مجھ کو مت دکھا یہ پانی مجھے مت دکھا زنب جن کا چھے ماں کا بیٹا باپ کے گود میں دم توڑ دے ان کی ماں بیٹھ کے کربلا میں پانی نہیں پیسی زنب جن کا چوان بیٹا اپنے باپ کی زبان کو چوس چوس کے دنیا چھوڑ دے ان کی ماں کربلا میں پانی نہیں پیسکتی زنب جن کا چھپن سال کا شوہر دن دن کے بھوکے پیاسے تشمنوں سے لڑتے لڑتے جمان بیٹا بھتیجہ کا لاش دھوتے دھوتے جن کا شوہر شہید ہو جائے ان کی بیوی کربلا میں پانی نہیں پیسکتی زنب دنیا حیرت میں ایک کلاس پانی نومان بن بشیر کی بیوی چار دن کے بعد کربلا کے میدان میں لیکن وہ دیکھ رہی ہے دنیا کر رہی ہے اے نانا کے امتیوں اگر صبر دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو محبت دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو عبادت دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو تلاوت دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو سجدہ دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو روکو دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو قیام دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو بھائی بہن کا پیار دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو ماں بیٹے کی محبت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو جشاپتی جی کی علفت دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو ماں ماں منجا کا پیار دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو شوہر بیوی کا پریم دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو پوری دنیا میں اگر زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھنا ہو تو کربلا دیکھنا ہو مرگ یزید ہے اسے عام زندہ ہوتا ہے پھر کربلا کے بعد پھر رات آتی ہے بات بڑھتی ہے معاملہ ہوتا ہے چار بجگی